حضرت فاطمہ بنت عصد اللہ کی بندی توافع کعبہ میں مشغول ہیں اسی دوران ان کو پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے ولادت کا درد اٹھتا ہے دیکھتی ہیں ہر طرف لوگوں کی بھیڑ ہے ہر طرف رش لگا ہوا ہے مقدس مہینہ رجب کا ہے تیرہ تاریخ رجب کی ہے سید الایام جمعہ کا دن ہے حضرت فاطمہ بنت عصد کہتی ہیں مجھے تکلیف ہوئی تو میں نے دیکھا لوگوں کا ہر طرف حجوم ہے تو خانہ کعبہ کے اندر چلی گئی کہتی ہیں جب خانہ کعبہ کے اندر گئی تو میرے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی جوف کعبہ میں چار دیواروں کے بیچ خلیل اللہ کے ہاتھ سے تعمیر کیا ہوا کعبہ جس کا مقدس انبیاء نے تواف کیا کئی نبیوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا وہ پاک جگہ کہ جس کی طرف مو کر کے پوری کائنات رب کو سجدہ کرتی ہے اپنی عبادت کا قبلہ درست کرتی ہے اس جگہ کے اندر حضرت فاطمہ بنت عصد فرماتی ہے میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی کہتی ہیں بچہ تو پیدا ہوا بڑا خوبصورت تھا بڑا حسین تھا بڑا جمیل تھا اس کا جلال اس کا جمال اس کا وقار بڑا عالی تھا کہتی ہیں لیکن بچے کی آنکھیں بند تھی میں پریشان ہوئی بچہ بے نور ہے بچہ آنکھوں سے محروم ہے اب حسن و جمال بڑا تھا لیکن آنکھیں آنکھیں نہیں کھولتا تھا میں نے کہا بے نور ہے چلیں وہاں سے لے کے نکلی گھر کی طرف آئی ان کے ابا ابو طالب انہوں نے آکے دیکھا بچے کو دیکھا بچہ بڑا خوبصورت ہے کہتے ہیں فاطمہ بچہ بڑا حسین ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا دیگر رشتہ دار عزیز اقارب سب آئے آنکھیں نہیں کھول رہے جس کعبے کے اندر پیدا ہوئے اس کعبے کو دیکھنے کے لیے بھی آنکھیں نہیں کھول رہے لوگ بڑی دولت لگا کے وہاں جاتے ہیں صرف کعبے کو دیکھنے کے لیے کعبے کا دیدار کرنے کے لیے یہ تو پیدا وہاں ہو رہے لیکن آنکھ نہیں کھول رہے اس کا دیدار کرنے کے لیے عزیز اقارب رشتے دارے کے کر کے آ رہے ہیں مبارکیں دے رہے ہیں فاطمہ بنت حسد تجھے مبارک ہو اے ابو طالب تیرے ہاں بچہ پیدا ہوئے تجھے ولادت کی مبارک ہو لیکن کسی کے بھی آنے پہ وہ آنکھیں نہیں کھول رہے تین دن اسی طرح گزر گئے جب تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی حضور علیہ السلام وہاں پہنچے گئے حضرت فاطمہ بنت حسد سے بچے کو اپنے ہاتھ میں لیا جیسے ہی حضور نے اپنے ہاتھ میں لیا تو بچے نے آنکھیں کھول لی حضور کا جمال دیکھا حضور کا چہرہ دیکھا وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے حضور علیہ السلام کے چہرے کو دیکھنے لگے اب دیکھیں یہاں تو لوگ اس بحث میں ہیں کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا یا آگے پیچھے کا علم ہے یا نہیں ہم کہتے ہیں ذرا آنکھ کھول کے ذرا تاثب کی پٹی آنکھوں سے اتار کے گہری نظر سے متعلق کرو نا یہ واقعہ بتاتا ہے علی کی آنکھیں تو بند تھی تین دن سے علی کسی کو نہیں دیکھ رہے تھے ان کو کیسے پتا لگ گیا کہ اب آنکھیں کھولنی ہے جب وہ آنکھیں کھولتے ہیں سامنے چہرہ مصطفیٰ ہوتا ہے علی کو پتا لگ جاتا ہے ہاں اب آنکھیں کھولنی ہے اب جن کے ہاتھوں میں ہوں وہ مصطفیٰ ہیں حضور علیہ السلام ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گھٹی دیتے ہیں آپ اپنی زبانِ اقدس ان کے موہ میں دیتے ہیں چوستے ہیں علم و عرفان کے دریا امد آتے ہیں